بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹرانسمیشن میں میں سمیہ رزوان آپ کو ویلکم کرتی ہوں ناظرین فروری میں مارچ کا دور شروع ہو گیا ہے اور اس بار اپوزیشن ہی نہیں حکومت بھی سڑکوں پر ہے شہر قائد سے لے کر شہر اقتدار تک سیاسی محول گرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی بیروزگاری گاری اور معاشوی تباہی پیٹرول بجلی اور گیسی قیمتوں میں اضافہ اقلاف لانگ مارچ کو آغاز کر رہی ہے جبکہ غریب کو دو وقت کی روٹی سکون سے دینے کا مطالبہ بکر رہی ہے شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عوامی لانگ مارچ کی خیادت کر رہی ہیں لانگ مارچ چونتیس شہروں سے ہوتا ہوا دس روز میں اپنی منزل وفاقی دارالحکومت سلام بات پہنچے گا اگر ہم شہر اقتدار کی بات کریں تو شہر اقتدار کے باسیوں نے شہر قائد کا روک کر لیا ہے سن حقوق مارچ کی خیادت شاہ محمود قریشی اور علی زیدی کر رہی ہیں سن حقوق مارچ شہ فروری کو کراچی میں اختتام پذیر ہوگا حکومت اور اپوزیشن کی اس لانگ مارچ میں کیا گہما گہمی ہے کارکنان میں کیا جوش خروش ہے ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن نظیر لگائی صاحب محصد کراچی سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ترینٹ شیف ہیں بول نیوز کے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور اس مارچ پر ان کا تذیعہ بھی لیں گے ہمارے نمائندگان مختلف مخامات سے میں جوائن کر رہے ہیں پیپل سیکیٹیریٹ سے مریم حسن ہمارے ساتھ ہیں راو آف نانا ملیر سے جوائن کر رہے ہیں دونوں کو ہم یہاں پر ان سے بات کریں گے سب سے پہلے مریم حسن سے بات کر رہتے ہیں بریم پیپل سیکیٹیریٹ میں آپ سب سے ہی موجود ہیں بڑی تعداد ہیں یہاں پر جیالوں کارکنان کی کیا صورتحال بتائیں گی آپ دیکھئے پیپل سیکیٹیریٹ پر اس وقت عوام کا پاکستان پیپل سپارٹی کے جیالوں کا ایک جمع غفیر ہے یہاں پر تل دھڑنے کی بھی اس وقت جگہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کیمیرامنٹ کیسر حبیب اگر آپ کو مرسل کی ہے تو یہاں پر پورے شہر سے جو ہے کافلے آ رہے ہیں مزارے کا ہے صرف اور صرف اپنے چیئرمن گلاول بھٹو زرداری کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کی بیٹی تعداد ہے جو یہاں پر موجود ہے بہت ہی زیادہ جوش و بلبلہ جو ہیں لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو پارٹی نغمے ہیں ان پر جو ہے یہاں پر رکس کرنے کا سسلہ بھی جاری ہے ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیں آپ بتائیں آپ کا کیا کہنے میرا ہمارا یہ کہنا ہے کہ زردہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تنگ آگئے ہم لوگ زائبتہ نکلیں گے تو صحیح نہ جہاں ہمارے بلاول صاحب بولیں گے ہم اپنی جان حاضر کر کے انشاءاللہ ہر چیز کا مقابلہ کریں گے اور ان کی ہر بات پہ ہم لبیک بول کے انشاءاللہ جیئے بھٹو یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں پر صاحب آباد جائیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ ضرور جائیں گے ہر قدم پہ ان کے ساتھ جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے سب کے لیے جائیں گے انشاءاللہ ضرور ایک ان کی آواز پہ انشاءاللہ ضرور نکلیں گے بلاول بھٹو اب خطاب کریں گے مزار قائد پر موجود ہیں اسی پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں لغائی صاحب سے نظیر لغائی صاحب مائے ساتھ موجود ہیں لغائی صاحب ابھی ہم نے بلاول بھٹو کا بھی خطاب سنا اور ظاہر ہے اب یہ فروری سے جو مارچ شروع ہوا ہے ایک طرف پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کا لانگ مارچ ہے کیا ہونے کیا جا رہا ہے مجھے اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے میں سیاسی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں اس لیے نہیں کہ حکومت گرتی ہے یا نہیں گرتی ہے لیکن لوگ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور سوسائٹی کو جو پچھلے تیس چالیس سال سے مسلسل ڈیپ پولٹی سائز کیا جا رہا ہے اب سوسائٹی کے اندر سیاست واپس آ رہی ہے اور سیاست عوام کے ہاتھ میں آ رہی ہے اور محلہ سے نکل کر لوگ جو ہیں اب سڑکوں پر آ رہے ہیں اور کئی دن تک رہیں گے پی ٹی آئی کے لوگ چلے ہیں گھوٹکی سے وہ بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف کراچی کی طرف اور یہاں کراچی سے جو ہے پاکستان پیپرس پارڈی کا کافلہ نکلا ہے یہ جا رہا ہے آگے اسلامباد کی طرف تو لوگ ایک سیاسی سرگرمی میں آ گئے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ لانگ بارج جہاں جہاں جب جب اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے تو لوگوں کے انوالمنٹ بڑھتی جائے گی اور میں اس کو ملک کے لیے ایک اچھا شگون سمجھتا ہوں لوگوں کو سیاسی عمل میں شریک رہنا چاہیے اچھا دیکھیں پہلے تو یہ لانگ بارج ہو رہا ہے لیکن اس کیا لانگ بارج سے دھنوں سے ماضی میں ہم نے دیکھا حکومتیں گرائی نہیں گئیں تو ایک پریشر بنایا جائے گا صرف پریشر بنانے کے لیے ہو رہا ہے یہ ساری ہل جول اور جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ اس لیے میرے خیر میں ایجنڈا بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت گرانے کے لیے لانگ بارج لانگ بارج کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ہے اور پران پران چیزوں کی جو قیمتیں بڑھیں ہیں اس کے خلاف ہو رہا ہے اور گورننس کے خلاف ہو رہا ہے وہ جو حکومت گرانے کے لیے کاربائی ہے وہ تو ایک الگ کاربائی ہوگی جو تحریک عدم اعتماد ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پاکستان بھی بس پارڈی اپنا جلوس لے کر پہنچے مولنا بھی یہاں سے جلوس لے کر گئے تھے اور حکومت ختم نہیں ہوتی عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو حکومت ختم نہیں ہو گی تھی حکومت نے پانچ سال پورے کیے تھے یہ الگ بات ہے کہ وزیراعظم کو ہٹا دیا گیا اور یہ الگ بات ہے کہ آئینی طریقہ کار جو ہے اس سے قطرہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہٹایا گیا حالانکہ وزرائی آزم کو ہٹانے کا طریقہ کار متعین ہے اور وہ آئین کے اندر ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سزائیں دیں اور وزیراعظم کو یا تو پھر زیاؤلہ کو کیا ضرورت فیفٹی ایٹ ٹو بھی کو آئین میں شامل کرنے کہ اگر وزرائی آزم کو اس طرح سے ہٹایا جانا ہے تو میرے خیال میں اب لوگوں کو سیاسی شعور ہوئے گا اور لوگ اپنے منڈٹ کا دفاع کریں گے لوگ اپنے ووٹوں کا دفاع کریں گے لوگ ووٹوں کی چوری کے خلاف اکھٹے ہوں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے اور یہاں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا شو تھا پھر کراچی شہر کے اندر اختلف جگہوں سے ہم بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور کس طرح سے لوگ گلیوں میں سارا ہوں پر سڑکوں پر وہ اس طرح آ رہے تھے اور بعض لوگ جو ہیں وہ آگے تھٹا کی طرف جا رہے تھے ایسے کافلے بھی تھے تو ان راستوں پر آپ لوگ جو ہیں آپ کو موجود ملیں گے اور یہ شہر پورا سندھ جو ہے ایک مبرائز ہو جائے گا اور چارج ہو جائے گا آپ پرو پیپلز پارٹی بھی لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور انٹی پیپلز پارٹی بھی لوگ سڑکوں پر آئیں گے وہ کھڑے ہوں گے اور یہ چلتا رہے گا پھر یہ جب داخل ہوگا وہاں سرائکی بیلٹ سے داخل ہوگا ملتان کی طرف روانہ ہوگا تو پھر ایک نیا منظر نامہ ہوگا ایک نئی صورتحار سامنے ہوگی اور یہاں جو ووڈ بینک ہے جو مختلف پارٹیوں کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہاں پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک بھی بہر آئے گا اور انٹی پیپلز پارٹی ووڈ جو ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ سیاست اس طرح واپس جا رہی ہے کہ جب ایک سیاست ہوتی تھی بھٹو پرو بھٹو اور انٹی بھٹو کیا یہ سیاست دوبارہ واپس آتی ہے اور ریوائیب ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا بہت سے چیزیں ہوں گی جو آپ کو اس میں نظر آئے لگائی صاحب آپ کو ہی لگتا کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں الگ الگ تاریخوں پر لانگ مارچ کر رہی ہیں تاریخ چاہیے تھی چاہے وہ تئیس مارچ کی ہوتی آج ستائیس پروری کی ہوتی اور تمام اپوزیشن جماعتیں اپنے لانگ مارچ کو ایک ہی تاریخ پر کرتی یہ زیادہ بہتر ہے مبلائز رہیں گے لوگ اور ایکٹیویٹ رہیں گے کتنا ہائے اور کتنا عرصہ رکھتنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان یہ چاہیں گے کہ بلستان سے نکلے اور سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں یا یا کراچی سے نکلیں تو آگے جائیں پی ایم ایل این جو ہے وہ ظاہر لاہور سے اپنا شو لے کر جائے گی تو پورا ملک ایک سیاسی ایکٹیویٹی میں ہوگا آپ یہ کہہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے ظاہرہ تحریک انصاف بھی یہ پرسن حقوق مارچ نکال رہی ہے اور یہ مارچ بھی ظاہرہ کراچی تک ہوگا سندھ سے لے کر اس سے کیا ہوگا اور کیا سمجھتی ہے کیونکہ اپوزیشن جماعت ہے یہاں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تاب جانگیر صاحب ان سے بات کرتے ہیں آپ تاب جانگیر صاحب کیونکہ دار میں آپ لوگ کی حکومت ہے اور خاص طور پر وفاق کی بات کریں تو آپ ہی لوگ ہیں وفاق میں بھی لیکن پھر یہاں پر آپ لوگ مارچ نکال رہے ہیں ایک مارچ آپ کے خلاف نکال رہے ہیں ایک مارچ آپ پیپلز پارٹی خلاف نکال رہے ہیں کیا حاصل ہوگا اس سے تحریک انصاف کو بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کوگرم میں موقع دیا اور میں اماظرہ تھا ہوں کہ مجھے وہ سکائپ پہ آنا تھا شاید پتہ نہیں کیا وجہ کہ میں آپ کے فرسکائپ پہ دھونی ہو سکا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مارچ یہ ہے کہ ہم یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے تیرہ سال سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی دو دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور مسلسل جب بھی اس میں پہ سندھ کے اندر حکومت بنتی ہے تو سندھ کے روریل کی بنتی ہے کیونکہ سندھ دو ایسوں میں تقریم ہے ایک سندھ ارگرن اور ایک سندھ روریل اور جب بھی حکومت بنی وہ سندھ روریل کی بنتی ہے اور سندھ کے اندر جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہوں نہیں دی جاری اور بات کی جاتی ہے کہ یہ وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد تو ساری ذمہ داری جب سوبوں نے اپنے اوپر لے لی ہے تو سوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرے ابھی بھی میں اپنے ہلکے میں بیٹھا ہوں میرے پاس لوگ آئے کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کوئی پاس سکول کے لیے جگہ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس دیسپنسری کا مسئلہ ہے ایک صاحب کہہ رہے گے میرے گھر کے بار لائٹیں لگا دیا روزانہ ہمارے چوری ٹاکے یہ غریب حلکوں کی بات بتا رہوں گے جو ریموٹ ہیریاں ہمارے کراچی کا تو جب اس حال ہے تو پھر ہمیں بھی ہم سے بھی لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ تو بھی آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے آپ کیوں نہیں ریلی نکالتے آپ کیوں نہیں سین گورنمنٹ کو جو ہے جس میں پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کو کیوں نہیں آپ بتاتے کہ ہمارے مسائل کی ہیں تو یہ ہم نے لوگوں کے پریشر پر یہ مارچ شروع کی ہے تو آفتاب جانگیل صاحب سین کے مسائل حل کرنا جس کو ہے وہ تو آپ کی خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ دونوں طرف کے مسائل کیسے حل ہوں گے اچھا میں یہی تو بتانا چاہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ تیرہ سال کے بعد بھی آپ کو جو ہے حکومت کرنے کے باوجود آپ مسائل حل نہیں کر رہے اور ہم سے ساڑھے تین سال کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ مسائل حل نہیں کر رہے ہم کیا مسائل حل نہیں کر رہا مجھے بتائیں لیکن یہ مہنگائی تو پیپرز پارٹی نے نہیں کیا آفتاب ساکر مہنگائی پوری دنیا کے اندر ہے مہنگائی کو قابو پانے کے کچھ طریقے کار ہیں جس کا جیسے ہم نے اختیار کیا ہم نے لوگوں کو ہیلتھ کارٹ دیا ہم ترے ایک تعلیمی نظام کی طرف ہم یہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا سندھ گورنمنٹ نے وفات کے ساتھ تعوون ہی نہیں کیا سندھ میں کونسا ہیلتھ کارٹ ہے آپ تاب سا سندھ میں کونسا ہیلتھ کارٹ ہے سندھ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ہمارے پاس پنجاب میں ہیلتھ کارٹ ہے ہمارے پاس KPK کے اندر ہیلز کارڈ ہے سن کے اندر ہم نے ایک نیا طریقہ اختیار کی ہے کہ جو لوگ جن کے پاس مستقل پتہ جو ہے کراچی سے بہار کا ہے سن سے بہار کا ہے ان کے لیے ہم نے چند ہسپیٹل سے بات کی ہے اور انہیں انہیں لسٹ کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ ہسپیٹل والے آئیں گے تو آپ ان کو یہ شرابت کا علاج کریں گے تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سن کو چاہیے تھا کہ وفاق کے ساتھ مل کر پورے سن کے عوام کو یہ ہلتھ کارڈ دے دیتے تو اس سے عوام کوئی فائدہ ہوتا سیاست تو دیکھیں اپنی جگہ پر لگن لوگوں کی فیسلیٹیز کی اوپر تو کمپرومائز نہیں کر رہا ہے نہیں تو حکومت تو پورے ملک کی ہے نا صرف پنجاب اور KPK تو نہیں ہے صرف پنجاب اور KPK کا سوچے گی اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ وفاق اور صوبہ مل کر یہی بات ہم نے کر رہے ہیں یہی تو جب پنجاب گورنمنٹ مانتی ہے جب KPK کر رہی ہے بلوچستان کر رہی ہے ازاد کشمیر گرگر بلوچستان کر رہی ہے تو سن گورنمنٹ کو کیا اعتراض کرتے ہیں مجھے پنجاب اور سن گیوسرے کی خلاف احتجاج کر سکتے ہیں لیکن بیٹ کے بات نہیں کر سکتے صرف ہم تو بات کرنے کے لئے کیا رہے میں تو اور وقت کیار ہوں میں تو کہتا ہوں میرے حلقیق اندر صرف آپ کے بات کرنے سے کیا ہوگا وزیر آزم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں میں تو وزیر آزم بھی کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جن لوگوں کے ساتھ کرتے تھے آج ان کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے ہیں آپ کا حق ہے بلکل حق ہے ہے کہ آپ تریلیا بھی نکالے آپ جلوس بھی کرے آپ جلسے بھی کرے آپ آزمات بھی لے کر آئے لیکن جمہوریت کو مضبوط بھی کرے اگر آپ کی ان حرکات سے جمہوریت کمزور ہوگی تو اس کا نقصان جمہوری پارٹیوں چلیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے لانگ مارچ سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے لیکن جو آپ کا مارچ ہے اس سے جمہوریت بہار ہو رہی ہے تو اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اچھے ڈسپینسریہ نہیں ہے ہمارے پاس سکول نہیں ہے ہمارے پاس لانڈر کی سیچویشن خراب ہے سر یہ بہت لمبی بحث ہے کیونکہ یہاں پر پھر سارے وسائل کی تو کمی ہیں لیکن یہاں پر مسائل زیادہ ہیں حال کرنے کے تو وفاق بھی نہیں آتا ابھی امن اومان کتنا خراب ہوا ہے کراچی کا کب آئے وزیر آزم کراچی ہم مرجنسی لگا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آئی جی کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم مداخلہ کر رہے ہیں ہم رینجز کو اجازت دیتے ہیں صرف آئی جی تبدیل کرنے سے کیا امن اومان کا مسئلہ رہتا ہے بلکل صوف اس سے ذمہ دار ہے پیپلز پارٹی کیونکہ ان کی حکومت ہے لیکن وفاق جو کہ ظاہر پورے ملک کی حکومت کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ابھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ یہاں کے مسائل کرنے کے لیے بیٹھ کر بات چیت کریں چلے ٹھیک ہے اس پر بات کرتی ہوں اگر آپ مطمئن ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے مطمئن ہیں سر میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں یہ عوامی رائے ہے وفاق جو ہے وہ ہمیشہ بیٹھ کر حکومتوں سے صبح حکومتوں سے بات کرتا ہے میں جب علاقے میں جاتی ہوں کچھرا کمڈی دیکھتی ہوں یہ بڑی تخلیف ہوتی ہے میں جب جاتی ہوں سکول نہیں ہوتی ہے میں جب جاتی ہوں لائن آرڈر کے سیٹویشن دیکھتی ہوں مجھے تخلیف ہوتی ہے آپ کو بولنا چاہیے سر ہم تو بول ہی رہے ہیں ہم اور کیا کر رہے ہیں آپ سے آپ کی بات کی جائے گی اور سنحکومت سے سنحکومت کی بات کی جائے گی میں آپ کی لوگوں کی بات کروں گا میں اپنی بات تو نہیں کروں گا میں آپ لوگوں کی بات کروں گا عوام کی بات کروں گا عوام کی بات کی جارہی ہے آپ صاحب یہاں پر مسئلہ غصے سے حل نہیں ہوگا نہیں غصے سے حل نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی مسائل کا حل کوئی ہے تو اس پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے بغیر بات کی رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکل کریں گے جی بلکل کریں گے آپ کے کہنے پر کریں گے ٹھیک ہے ہمارے کہنے پر کریں گے پوائنٹ ایکن میں چاہوں گے ہمارے ساتھی رہیے کیونکہ اب یہ مندوخیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے تو پیپلز پارٹی کا موقع بھی ان سے لیں گے ساتھ ہیں ٹرانسپیشن پر لگائے صاحب ابھی آپ نے بات سنی ہفتہ آپ جانگیر صاحب کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اعتجاجی مسئلہ کال ہے جب جو حکومت جو اقتدار میں ہوتی ہے جب اس کے پاس ہی کوئی حل نہ ہو اور بات چیت ہی نہ کر پائیں تو پھر کیا کریں گے نہیں میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اعتجاج سے ہی مسئلہ حل ہوں گے اور اعتجاج کرنا جو ہے وہ ان کا رائٹ بنتا ہے یہاں پر سندھ حکومت اگر دلیور نہیں کر پا رہی ہے جہاں جہاں ان کا خیال ہے کہ یہاں کام ہونا چاہیے اور یہاں لوگوں کے مسئلہ حل ہونے چاہیے تو ان کا رائٹ ہے اور وہ اعتجاج کر رہے ہیں کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے اسی طرح کا اعتجاج پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر اعتجاج کرتی ہے کسی بھی مسئلے کے اوپر تو اس کا آئینی قانونی حق ہے جمہوری حق ہے یہ اور اس طرح کے اعتجاج ہونے چاہیے لیکن پورا امن اعتجاج ہوں جس سے لوگوں کا نظام حیات پر متاثر نہ ہو اور اس طرح سے وہ چلیں کہ اس سے عام آدمی متاثر نہ ہو اعتجاج کرنا بلکل جمہوری حق ہوتا ہے تمام پارٹیز کا پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن متوزہ صاحب ہمیں جوائن کریں حسن صاحب پیپلز پارٹی اعتجاج کر رہی ہے حکومت کے مہنگائی اور ظالمانہ رویہ ہے جو بیٹ گورننس ہے لیکن ایک اعتجاج آپ کی بیٹ گورننس کے خلاف بھی ہو رہا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے جو کہ ظاہر سندھ میں اپوزیشن پارٹی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی میرے سے آپ نے سوال کیا جی حسن متوزہ صاحب میں نے آپ سے ہی سوال کیا ذرا ریپیٹ کر دیں گے حسن صاحب ایک اعتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں ایک اعتجاج پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے اور وہ آپ کی خلاف ہو رہا ہے دیکھیں جی بہت شکریہ بڑی اچھی بات ہے جی پرومن اعتجاج ہر آدمی کا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے اور اس کو پوری ازادی دیتا ہے ہمارا آئین کے وہ اعتجاج کرے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا اعتجاج ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج جو علی بابا چالیس شور ہے وہی چور چور کا شور مچا رہے ہیں آج شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے سندھ کے حقوق ایک عصہ سے غصب کی ہوئے ہیں جو انف سی اوارڈ ہے جو سندھ کا حصہ ہے وہ اس کو پورا نہیں دیتے پنجاب کو پنجاب کا حصہ پورا نہیں ملتا اور اعتجاج کرنے نکل پڑے دراصل وہ اپنے پیروں سے پیسوں کی جو اگرائی پیر کرتے ہیں سالانہ وہ اس پہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ جو اخراجات ہیں اپنے اگرائی کے وہ بھی کونوں کے کندوں پہ ڈال رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئے اور حکومت پاکستان کے خرچ پر جلسے کر کے اور اپنے ملیدین سے پیسے گٹے کر رہے ہیں وہ انہیں سندھ کا کوئی ٹی آر نہیں ہے آج انہیں سندھ کے نالے نظر آ رہے ہیں کہ نالوں کی سباہی کو سندھ کا نائی سی وی ٹی نظر نہیں آتا وہ کو آج وہ سندھ کے لائے اور کی بات کر رہے ہیں سندھ کے لائے اور 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 کو کیا ہے اس میں ہماری جو لائے انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ اپنا کردار ادار کو اور چیز ممیسٹر کی مجرانی میں بے ترمیم کام ہو رہا ہے کسی سیکٹر میں ایک وہ بتائے نہ کسی جگہ چلے جائیں وہ اسی کاروں ہاں کو لے کر کسی ایک ہسپیٹل کا وزٹ کو کرے تو کیا سندھ میں آمن و آمان کی صورتحال ہے وہ آئیڈیال صورتحال ہے حسن صاحب وہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کی اگرائی حکومت کے خرچے پر کرنے گئے ہوئے ہیں حسن صاحب ان کو وہاں سے نہ ووٹ ملتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے آج ان کے جلسوں میں دیکھ لیں کہ کتنے کتنے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں چلیں لوگوں کو تو دیکھ لیں گے حسن صاحب لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں ان کے آرڈینٹ میں کیمرہ مار کر دکھائیں چیل ہے وہ تو دیکھ لیتے ہیں نہیں آئی ڈیال صورتحال بہت بہتری کی ضرورت ہے کون کہتے ہیں کہ آئی ڈیال سر امنوں امان کتنا خراب ہو گیا ہے کراچی کا میری 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 ارش کیا لوگر کے اندر نظر نہیں آتا کیا یہ رہنگرہ خان دس آرڈینٹ میں دس آرڈینٹ میں آگے فائرنگ کر کے مار دیئے ہیں آج تک کوئی ملکم نہیں پکڑا گیا وہ کسی کو نظر نہیں آتا ادھر رینڈ روڈ کے اوپر موٹر وے کے اوپر اسمدری ہوگی جس پہ ہلکا اختیار جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت راج کو اکیلی لینے کیا نکی ہے کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتا میں نہیں کہتا کہ سر امنے آئی ڈیال ہے وہاں بھی بہتری کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی سارا کچھ ہو رہے ہیں جیسے تو دیکھیں نا کہ کتنا سکریٹ کرائیم ہے اور لوگ جو ہے وہ کچھ کشیاں کر رہے ہیں پانچ پانچ بچوں کو لے کے نیروں میں پلے کر رہے ہیں یہ سارے حالات ادھر بھی ہیں جی تو سر یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ آپ اپنے طرف کے حالات کو دیکھیں کیا یہ ضروری نہیں تباہ ہم حکومت ہیں جو صوبائی حکومت ہیں وہ اپنے حالات کو ٹھیک کریں بجائے کے کمپائرزم شروع کر دیں میں نے تو پہلے عرض کی دی میں نے تو پہلے عرض کی ہے کہ ہمیں ساروں کو پاکستان کی لے کرنا چاہیے جو نے مارچ شروع کیا ہے وہ اگر کوئی نشان دے ہی کریں گے چھیک ہے شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور آپ شکارپو میں موجود ہیں کیا بتائیں گے آپ اس سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے دیکھئے میں کل گھوٹکی سے روانہ ہوا اور رات کو سکھر پہنچا ہر تالکے میں ہر گھوٹ کے سامنے لوگ موجود تھے بہت پہتاد آدمے لوگوں نے تحریک انصاف کو خوش آمدیت کہا اور ان کے چہروں سے دیکھائی دے رہا تھا اس پارٹی سے پندرہ سالہ طور سے تنگ دیکھائی دے رہے ہیں ابھی میں ہوتھا لکی تالکہ میں شکارپور میں آپ یہاں دیکھیں آپ کا میڈیا موجود تھا آپ دیکھیں لوگوں کی کیا دادات تھی اس وقت میں جو ہے آپ کا شکارپور شہر کی طرف ہمارا کافلہ روا دما ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہاں بھی ایک جمع کفیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بلاول آپ روانہ ہو رہے ہیں کراچی سے ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کا جمہوری حق ہے ہم تسلیم کرتے ہیں آپ حساب مانگنے چلے ہیں امران خان سے ساڑھے تین سال کی حکومت کا ضرور مانگئے ہم جواب دینے کے پابند ہیں لیکن میں جواب لینے آیا ہوں آپ سے پندرہ سال سندھ کی حکمرانی کا پندرہ سال سے پیپلز پارٹی سندھ پر حکمرانی کر رہی ہے آپ دکھائیں کراچی کیا کیا آپ بتائیں لائن آرڈر کی صورتحال کیا ہے آپ بتائیں تعلیم کی صورتحال کیا ہے آپ بتائیں کہ آپ نے سندھ کے لوگوں کے لیے صحت کارٹ پر پابندی کیوں لگا رکھی ہے تھرپارکر کے لوگوں کو ہم نے دے دیا اندان خان نے دے دیا آپ کیوں نہیں دے رہے شکارپور کو کیوں نہیں دے رہے لارکانے کو کیوں نہیں دے رہے سکھر کو کیوں نہیں دے رہے گھوٹکی کو کیوں نہیں دے رہے یہ سوال آج لوگ کر رہی ہیں تو آپ نکلیں ضرور نکلیں لیکن سوالوں کا جواب بھی دے اور سوال بھی کر دیں جواب ہوگا جواب ہوگا سوال ہوگا شاہ صاحب ہونی تاریخوں کا انتخاب کیوں کیا گیا جن تاریخوں پر پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنا عوامی رابطہ بڑھائے پنجاب کے ساتھ پنجاب کے لوگوں نے جو لیٹس سروے کیا گیا ہے اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ پانچ پرسنگ لوگ ہیں جو دو ہزارت پیس میں یا آج الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی کو ووک دیں گے اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم سندھ کی لوگوں سے رجوع کریں اس سروے میں سیکنڈ موس پاپولر پارٹی جو ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ پی ٹی آئی دکھائی دے رہی ہے تو کیا اس پارٹی کو حق نہیں پہنچتا کہ عوامی رابطہ مہم چلائے لوگوں سے رجوع کریں زلو میں جائے تالکوں میں جائے گھوٹوں میں جائے اپنا منشور اپنا فلطفہ عمران خان کا ویشن پیش کرے اور پھر لوگ فیصلہ کریں گے دو ہزارت پیس میں اور جو فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے تو سر یہ عوامی رابطہ مہم ہے یہ پیپلز پارٹی خلاف احتجاج نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی سے احتجاج نہیں ہے حساب کا مطالبہ ہے کہ بلاول حساب دو سندھ کو جواب دو یہ جو لانگ مارچ یہاں سے چلا ہے پیپلز پارٹی کا جب یہ سناب باد پہنچے گا تو حکومت کی اقمت اعملی کیا ہے اس لانگ مارچ کے خلاف لیکن ہم نے تو وہ شوق سے آئے ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے اور وہ یہ امید ہے کہ وہ نہیں ڈالیں گے سندھ میں انتظامیاں ان کی ہے پولیس ان کی ہے وہ راستے بند نہیں کریں گے وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے کارکنوں کو حراسہ نہیں کریں گے ہمارے جھنڈے بینر پوسٹر نہیں اتاریں گے ہمارا بھی ایسا کوئی راست نہیں ہے اور یعنی کہ روکا نہیں جائے گا اگر یہ لانگ مارچ کریں گے اور یہاں پر اگر آپ آئے اور آپ لوگوں کو روکا گیا پھر حکومت کی اقمت اعملی کیا ہوگی دیکھئے دیکھئے اگر یہ ہمیں روکتے ہیں تو پھر تیریکل سارکن بھی تو دیکھ رہا ہے نا وہ سونی رہا وہ بھی جاگ رہا ہے اور جیسا کرو گے شاہ صاحب جیسا آپ نے کہا کہ امن و امان کے صورتحال خراب ہے بہت خراب ہے کراچی میں وزیراعظم نہیں آئے کراچی کیا آپ کو لگتا ان کو آنا چاہیے تھا اسے نکومت سے بات چیت کرنی چاہیے تھی اور اگر یہاں پر ان کو ضرورت ہے رینجرز کی تو ان کو دینا چاہیے انشاءاللہ وزیراعظم نے کراچی کے لیے ایک خوص پیکج دیا ہے جو کراچی کے عمام کی بیٹری کے لیے اور ہمارے جو اینکوین پاکستان کے ساتھی ہے ان سے مشاورت کے پہنٹ ہم نے دیا ہے اور وزیراعظم کراچی بھی آئیں گے اس پروگرام کے حدام پر جب میں سندھ کا ضرورت کر کے وزیراعظم کو پیٹی آئی کو پیٹھ کروں گا اپنا جائزہ پیٹھ اس کے بعد ان سے ترخواست کریں کہ وہ سندھ کی طرف رجوع کریں اور سندھ میں جلسے کریں اور انشاءاللہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے سندھ میں تاریخی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تو سر آپ کا لانگ مارچ کب پہنچے گا کراچی ہم تو ابھی چلے ہیں آج دوسرا غالباً چھے کو چھے مارچ کو کراچی لانگ مارچ پہنچے گا بہت شکریہ آپ کا شاہ محمد قریشی صاحب ہم آئے ساتھ میرے خارجا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ عوامی رابطہ مہم بھی ہے اور پیپلز پارٹی سے حساب بھی ہے کہ جس طریقے کی صورتحال پورے سندھ میں اور کراچی میں ہیں وہ کیوں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم راستہ نہیں روکیں گے لیکن اگر ہمارا راستہ یہاں روکا گیا سندھ میں یا پھر کراچی میں تو پھر ہم بھی اس پر کچھ سوچ سکتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے تو لغائی صاحب آپ کیا کہیں گے ابھی قریشی صاحب کی اس گفتگو پر اچھا ہے سیاسی عمل ہو رہا ہے ہمیں تو سیاسی عمل کی حمایز کرنا چاہیے اور تمام سیاسی پارٹیاں اسی طرح سے آزادانہ طور پر پورے ملک اندر سیاسی سرگرمیاں کریں تو سیاست کو اسپیس ملے گئے اصل مسئلہ یہ رہا ہے اس ملک کے کہ سوسائیٹی کو ڈیپ پلٹی سائل کیا گیا ایک پورے منصوبے کے تحت سوسائیٹی کو سیاسی عمل سے باہر نکالا گیا اور غیر سیاسی بلکہ وہ جو لوگ غیر سیاسی لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی تھے اور وہ سوسائیٹی کو یہ عمل بنائے ہوئے تھے اچھا ہوا دو ایک آپریشن ہوئے ایک جنرل راہید شریف نے اور ایک جنرل باجوہ کا آپریشن تھا اور ان آپریشنز کے نتیجے میں اور حکومتوں کی اونرشپ بھی تھی سبائی حکومتوں کو بھی اور وفاقی حکومتوں کو بھی اونرشپ لی انہوں نے اور ختم ہو گیا یہ وہ صورتحال اب نہیں ہے تو اب لوگوں کو اسپیس ملنا چاہیے لوگوں کو سیاست میں بہتر شکون ہے اور تمام سیاسی پارٹی کو عوام کے پاس رجوع کرنے کے تمام مواقع ہونے چاہیے کسی کو کہیں بھی روکا نہیں جانا چاہیے یہ آگے جا کر ملک کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ سیاسی پارٹیاں عوام کے پاس جا سکیں ایسا نہ ہو ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ سیاسی جماعتوں کو روکا گیا ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو کہا گیا کہ آپ فلائٹ پر سفر نہیں کر سکتے ان کی فلائٹیں روکی گئیں اور ان کو کہا گیا فلان جگہ سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں اس ماضی میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوا ہے اب اس مرتبہ اگر تمام سیاسی جماعتیں کھل کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا اس لیے کہ ملک غیر سیاسی اناثر کے یہ غمال رہا ہے اور غیر سیاسی اناثر نے اس ملک پر قبضہ کیے رکھا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہسیار بھی ہوتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی جان اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا تھا اب یہ چیزیں نہیں رہی ہیں تو لوگوں کو کھل کر سیاسی عمل میں آنا چاہیے اور سیاسی نکتے نظر پیش کرنا چاہیے اور اپنا اپنا نکتے نظر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے عوام جس کو چاہیں گے جس کو پسند کریں گے اس کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے آجا آفتاب جانگیٹ صاحب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو دوہزار تیئس ہوگا اس میں ہماری حکومت ہوگی سندھ میں بھی تو اس کے لیے کیا تیاری ہے کس طریقے سے اپنا ووچ بینک بڑھایا جائے گا یہاں پر اچھا دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں لوگوں کے ساتھ رمیان بیٹھے ہیں لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے دیس حد تک حل کرتے ہیں کہ ہم ہوئی کرتے ہیں جو نا مطمئن ہے کہ کم سے کم کا کام تو شروع ہوا جو پہلے پچھلے پندہ سالہ سال بیس سال میں کوئی کام نہیں تھا تو وہ کام ہو رہا ہے تو لوگ مطمئن ہیں جب انہیں پتہ چلے گا کہ اگر ہمیں پورفل فلیش حکومت ملے گی یقین ہے ہم اس وفاق سے بھی اس وقت سے میرے مسائل کو حل کریں گے سنت کے مسائل کو حل کریں گے یقین ہے کیونکہ ہمارا یہ تو پیغام جس طرح ہم دے رہے ہیں بڑا پوزیٹیو ہے لوگوں کا رسپانس بھی بڑا پوزیٹیو ہے ایک مسائل مسئلہ ہے ہمارے چاہزا وہ ہے ہماری مہنگائی انچاللہ اس پہ بھی ہم قابو پہ لیں گے تاکہ جب دوہزار تیس میں ہم عوام کے عزالت میں جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں وہاں سے جو منڈیٹ ملے گا وہ یقین ہے بہت اچھا ہوگا اچھا جو منڈیٹ ملے گا آپ نے کہا کہ وہ بہت اچھا ہوگا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو سندھ کے عوام ہیں ان کے پاس تو بہت زیادہ مسائل ہیں وہ مسائل اگر پیپلز پارٹی نہیں حل کر سکتی ہے وہ آپ لوگ کس طریقے سے کریں گے اس کے کوئی پلاننگ تو ہوگی نا افتاب صاحب بلکل کریں گے کیوں نہیں کریں گے پھر جب حکومت وفاق اور صوبے کی حکومت پر ہوگی کس طریقے سے صوبے میں لگیں گے لوگوں کے مسائل لوگ دیں گے لوگ منتخب کیوں پرتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ایڈالوجی کے ساتھ ہیں جو پرانے لوگ ہیں وہ کرچا ہے کہ ایسے بھی آلات ہوں وہ پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑتے کوئی ٹی آئی کی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑتے لیکن زیادہ تر جو عوام ہیں وہ تو اپنے مسائل پارٹیز کو سپورٹ کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی پیشلے پندرہ سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں نئی پارٹیز کو جانا چاہیے ان کو موقع دینا چاہیے اور یقیناً جب انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم اس پر ڈیلیور کر رہے ہیں اور وہ عوام بھی ہے باشاور عوام انہیں پتہ ہے ٹھیک ہے موقع دیا کراچی والوں نے بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ والے آپ کو موقع دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ آفتاب جانگیر صاحب آپ کا بھی نظیر لگائے سب آپ کا بھی وقت کا بہت شکریہ اور حسن متوزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا ہی بہت شکریہ ناظرین ٹرانسمیشن کا وقت قتم ہوتا ہے کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے